اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 313 کی طرف سے میں ہوں اسحار وڑیش رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لبتتن من لسانی یفقہ و قولی محترم ناظرین ہم آپ کے سامنے مختلف وقات میں سماجی دہشتگردی معاشی دہشتگردی سیاسی اور مذبی دہشتگردی یہ حوالے سے بات کرتے چلے آئے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں کہ اس پہ ہم مختلف وقات میں وقتاً وقتاً ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آج بالحصوص میں اس کو فوکس کر رہا ہوں سماجی دہشتگردی کو سوشل ٹیررزم کو اب پچھلے دنوں یہ بہت امپارٹنٹ میٹر ہے یہ اور ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی دنیا داری کا سسٹم نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا داری کے سسٹم میں سماجی دہشتگردی ہوتی ہے جب سوشل ٹیررزم ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کو سختی کے ساتھ اس کو منع کیا سماجی دہشتگردی کو اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بسیکلی سماجی دہشتگردی ہے کیا جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ دہشتگردی کی دیفینیشن یہ ہے کہ خوف و حراس کی فضار پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ ایکٹیوٹی جہاں بھی ہوگی وہ دہشتگردی ہوگی چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو چاہے وہ سیاست کے نام پہ ہو چاہے وہ سماجیات کے نام پہ ہو یا کسی اور چیز کی آر دے کر یہ ایکٹیوٹی کی جائے اب سماج میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاندانوں میں گلی محلے سے دے کر اجتماعی سطح پر بھی ہم سم ٹائنڈ کسی ایک فیملی کا کسی ایک برادری کا کسی ایک کمیونٹی کا ٹوٹل بائی کٹ کر کے تو اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں یا اس کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرتے ہیں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے بعد جو سب سے پہلی اس سے پیچھے میں نہیں آتا میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں تو جو سب سے پہلی اور بلترین سماجی تہشد کردی کی گئی وہ یہ کیا گیا کہ بن بھاشم کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی فیملی کا ان کے ہاندان کا سوچل بائیکارٹ کیا مکہ وآلہ میں مشرقین مکہ نے جب کوئی پاس نہ چلا نہ دھنکی چلی نہ دونس چلی نہ کوئی اور ٹیکٹس ان کا کام آیا تو اس کے بعد انہوں نے بائیکارٹ کیا سوشل بائیکارٹ وہ جو غالب انہڑائی چین سال تک چلا اور جو تاریخ میں شیب ابی طالب کے نام سے بڑا مشہور ہے اور اس دوران اس سارے پیریڈ کے دوران یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور باقی بھی ہاندان کے تمام لوگ وہ اس گاٹی میں محصور ہو کر رہے گئے اب اس دوران نہ کوئی بندہوں سے بات کرتا نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز پروائیڈ کرتا ساری چیزوں کا بائیکارٹ کیا گیا اور بتا یہ ہوتا رہا کہ اس دوران بعض لوگ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ ان کو چیزیں پروائیڈ کرتے رہے اور وہ بھی اس کی بھی کتنا ہو سکتا ہے کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ سارے جو لوگ تھے وہ پتے درختوں کے پتے اور چملہ کھانے تک بھی مجبور ہوئے تو یہ بطری شکل تھی سماجی دہشتگردی کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کروڑ ہاتھ رود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے وہ وہ مشکلیں برداشت کی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے وہ اپنی امت کی ہاتھر اور اس دین کی ہاتھر انہوں نے برداشت کی تو سب سے پہلے سماجی دہشتگردی کا وہ شکار ہوئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب اس کے بعد اگلا سارے سین میں سکپ کرتا ہوں اب میں آتا ہوں پاکستان کے اوپر انیشلی یا انڈویجن لیول پہ یا ہاندانی لیول پہ یا محلے کی سطح پہ شہر کی سطح پہ جو سماجی دہشتگردی یا سوشل ٹیرزم جس کو میں نام دیتا ہوں میں اس کا ذکر نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں اجتماعی سماجی دہشتگردی کا جو پاکستان میں سپیشلی رواہ رکھی جا رہی ہے کچھ کمیونٹیز کے ساتھ ایک تو پچھلے دن ہوں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے بی بی سی میں ایک رپورٹ شاہی ہوئی کہ جیسا کہ اگر آپ کے علم میں ہو سندھ میں یہ جو پیر پگاڑا ہیں ان کی جماعت ہے جماعت جماعت حور ان کے لاکھوں میں پیروکار ہیں ایک سیٹ اپ ہے ایک آرگنائزیشن ہے کم لوگوں کو اور سپیشلی یہ جو ہماری ینگ یونیشن ہے اس میں بہت کم لوگوں کو علم ہے ہرجماعت کا اب ہرجماعت میں ایک سپیشل ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اس کا فلان جو ہاندان ہے یا فلان جو فیمڈیا اس کا ہاتھ باندھیا گیا ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بائی کٹ کر دیا گیا کسی کی وجہ سے کسی پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے یا کسی شادی بیعہ کے ایشو پہ رشتے کے ایشو پہ یا کسی اور وجہ کی بیس پہ کسی ایک فیملی کا کسی ایک برادری کا ہاتھ باندھیا جاتا ہے مطلب سوشل بائی کٹ کر دیا جاتا ہے تو جو میں ابھی آپ کو حوانہ دے رہا ہوں کہ بی بی سی کی رپورٹ شاہد ہوئی تو اس میں ایک فیملی تھی ان کا ہاتھ باندھیا گیا تھا اور پچھلے دس بارہ بارہ برس سے اس فیملی کا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بائی کٹ ہو چکا ہے اب وہ کسی کی عیادت نہیں کر سکتے وہ اپنے بیٹیوں کا یا بیٹوں کا یا نکاح نہیں کر سکتے شادی نہیں کر سکتے اب وہ کسی کے جنادے میں شریک نہیں ہو سکتے نہ ان کی طرف وہ آ سکتا ہے نہ وہ کسی کی طرف جا سکتا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ جو جس فیملی کا ذکر بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کیا وہ کتنی عذیتناک زندگی بسر کر رہی ہوگی بترین یہ ایکٹیمٹی ہے بترین یہ سرگرمی ہے آنے والے دنوں میں مزید کسی اپیسوڈ میں میں اس کو قرآن کریم کے حوالے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے میں اس سماجی تحشتگردی کا یہ جو ایکٹ ہے اس کو میں نگیٹ کروں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تحفیق کے ساتھ آج میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک بترین ایکٹیمٹی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں اور مختلف ادوار میں یہ کی جاتی رہی ہے اور آج بھی کی جا رہی ہے پاکستان اس حوالے سے بدقسمت پاکستانی قوم ہیں کہ ہم اجتماعی سطح پر قومی سطح پر دو برادریوں کے ساتھ سماجی تحشتگردی کر رہے ہیں اب ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ چھوڑ دیجئے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے کوئی عیسائی ہے یا کوئی مشرق ہے کوئی یہودی ہے یا کوئی بودھمات ہے کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے مذہب کو عقیدے کو دلیفز کو ہر چیز کو ایک سائٹ پر رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی کن کوئی احلاقیہ کوئی کائدہ کوئی ذاتہ کوئی حصول آپ کو کسی بھی برادری کا کسی ہانتان کا کسی فرق کے بائیکارٹ کی اجازت نہیں دیتا قطعن اجازت نہیں دیتا جبکہ پاکستانی قوم یہ نمبر وان کو آپ آجے عیسائیوں کی طرف اب یہ بعض دین میں رکھی یہ قطعن مذہب آپ تو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم شدہ پیغمبر ہیں جو لوگ ان کو نہیں بھی مانتے تو ان کو بھی مطلب ایک طرح سے انڈرسٹوڈ میٹر ہے کہ ان کو ماننا پڑتا ہے اب ان کا انکار ہو نہیں سکتا اب رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نعوذ باللہ ان کا انکار کو کر نہیں سکتا تو جو ان کو نہیں بھی مانتے مصلاح عیسائی نہیں مانتے ان کو تو نہ ماننے کے باوجود بھی وہ مانتے مگر وہ عیسائی ہیں وہ اپنے عقیدے پہ اپنے مذہب پہ قائم ہیں اب عیسائیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے عیسائیوں کو پاکستان میں چھوڑا بنا دیا ہم نے ہم نے ان کو صلی پر بنا دیا ہم نے ان کو گڑر صاف کرنے پر لگا دیا ہم نے ان سے ہر وہ کام لینا شروع کر دیا جو روٹین میں ہم خود کرنا پسند نہیں کرتے بعد اگر یہاں ہاں تک رہتی تو بھی شاید قابل قبول ہوتی اور شاید قابل برتاشت ہوتی مگر ہم اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے اور وہ یہ کہ ہم نے اس برطن میں جس برطن میں کسی عیسائی نے کھانا کھایا ہو یا کسی عیسائی نے پانی پیا ہو ہم نے اس برطن کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہم نے ان کے برطنوں میں پانی پینا چھوڑ دیا یہ ایک طرح سے بائیک آٹ سماجی دہشن کر دیا اب اس معاملے میں یہ عجیب ہمارا کانٹرڈکشن ہے کہ اسی ہماری سوسائٹی میں اسی پاکستانی سوسائٹی میں اگر بیرون ملد سے انگلینڈ سے جرمنی سے امریکہ سے کوئی بورا آجے اور وہ بھی کرسچن ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کے پانی پینا ہم اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور ہم بلکل بھی نہیں جی چکتے مگر یہاں پر ہمارا جو پاکستانی اشاری ہے اور جو غریب بھی ہے اور جو کسی اس میں ادارے میں کسی جگہ پر سوید پر ہے یا میں تو یہاں تاکہ ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں اور ایسے واقعات میں نے سنے ہیں کہ اس نے گٹر صاف کیا اور وہ گٹر کی صفائی کے دوران وہ اس کو گندگی لگ گی اور کوئی بندہ اس کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنا دولے آپ کا گٹر صاف کرنے کیا اس نے مگر آپ اس کو اپنی صفائی کرنے کے لیے پانی بھی پروائیڈ نہیں کر رہو اس حد تک آپ نے ان کے ساتھ یہ جو سماجی دہشت گردی کا رویہ آپ نے رواہ رکھا ہوا ہے اس کے اس کے بعد ایک دوسرا معاملہ جو بہت ہی سنسٹیو ہے اور میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے سکارلر ہیں بڑے بڑے دانشوائے ہیں مگر اس اسیشو پہ آکے تو ظاہر ہے کہ مسلحت کی وجہ سے مسلحت کی وجہ سے کوئی بندہ بات کرنا پسند نہیں کرتا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت حساس معاملہ ہے ہر بندے کو اپنی جان کی بھی کر ہے ہر بندہ مسلحت کا شکار ہے اپنی زندگی اپنی زندگی سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ مولا نے مولوی نے ایک طبقے نے آپ کی سوسائیٹی کو جاگمال بنا لیا ہو گیا اب دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرتا ہوں ایک کمینی شاہ ہے ایک دکان دکان پہ آیا ایک بندہ آیا فورٹی کے لگ بگ اس کی ایج ہوگی وہ جو ہی دکان میں انٹر ہوگا تو دکان دار رہے اس کو گالی کی ہوفناک قسم کی ننگی گندی گالی دی اور دفا ہو جا تو اپنی دکان سے نکل گا اب آنے والے بندے کو یہ نہیں سمجھ میں آئی گی یہ گالی مجھے دے رہا ہے سو پہلی اس نے پہلی جو گالی تھی اس کو اس نے اگرون کیا اس کو سمجھ نہیں آئی اس کے بعد وہ دکان در مزید چیزا پھر اس نے گالی تھی اس نے کہا تو کیوں آ گیا میں دکان کے در نکل یہاں سے دفا ہو اب دوسری گالی پہ اس کو سمجھ گئی اور اس نے مطلب وہ بھاگا وہاں سے دکان سے فوری طور کا فر نکلا اور بائی کا اپنی کو کیک لگائی اور نکل گیا ایک واقعہ یہ لاہور کا واقعہ ہے علاقہ نہیں بتاؤں گا مگر یہ لاہور کا واقعہ ایک واقعہ میرے اپنے شہر کا سرگودہ کا ہے یہ اس کا میں اینی شاہد نہیں ہوں یہ مجھے کسی دوست نے بتایا دکان میں ہاتھون تاہل ہوئی جس وقت ہاتھون تاہل ہوئی ببردہ تھی یہ بایا اور اس نے پینا ہوا تھا اب دکان تھا جو ہے وہ اس وقت اپنی دکان کی ایک ہوتی ہے لگری چھوٹی سٹیک ہوتی ہے اس کے آگے کپڑا باندھا ہوتا ہے تو وہ کپڑا اس نے کپڑے والی سائیڈ سے وہ اپنے دکان کی سپائی کر رہا تھا جب وہ ہاتھون گھرکہ پوش ہاتھون دکان میں تاہل ہوئی تو دکان دار نے کپڑے والی سائیڈ ہاتھوں پکڑی اور اس داہل ہونے والی ہاتھون کے ہاتھوں پر ماری اس نے سٹیک ماری اور ساتھ نے گالی دی دکھا ہو جائے یہاں سے ساتھ نے گالی دی اور کہا کہ اب یہ دو نموخواتین جھی آئی وہ بندہ بھی جو میں نے بتایا وہ لاہور وہ کادیانی تھا اب یہ ہاتھون بھی کادیانی تھی دکان دار کو پتا تھا اس دکان دار کو بھی اور اس دکان دار کو بھی اب یہ دیکھئے کادیانیوں کو ہم نے بحثیت قوم پاکستانی قوم نے پچھلے کممبیش ایٹی فور سے جب سے جاؤ لکھ نے وارڈینٹ جاری کیا انتناع قاضی یعنی اتارڈینٹ تو اس دن کے بعد سے قاضیانیوں کا سوشل بائی گارڈ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے آپ ان کے ساتھ کوئی اور تعلق نہیں بنا سکتے ہیں اب سو مجھو بہت سارے علاقوں میں ان کا ملکہ اگر کوئی رہ رہا ہے تو وہ چھپ کے رہ رہا ہے آپ نے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ان کے جو بچے سکول جاتے ہیں پچھلے دنوں اسی طرح کی رپورٹ بی بی سی میں بھی شایع ہوئی ایک علاقے میں بچوں کو سکول سے نکال دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ قاضیانی تھے تو یہ ایک بائی کارٹ پاکستانی قوم نے قاضیانی کمیونٹی کے ساتھ رواہ رکھا ہوا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ ان کے عقیدے کو ہم ان کی بات نہیں مانتے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے نہ کریں یہ میرا رائٹ ہے اگر میں کسی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو یہ ایگری کرنا یا نہ کرنا میرا رائٹ ہے اس پہ کسی کو زبردستی کسی بات پر راضی نہیں کیا جا سکتا اب نہ کرو مگر یہ جو کام ہے یہ بائی کارٹ والا اپنے علاقے میں ان کو نکال دینا کسی دکان دار میں دکان میں تحل نہ ہو دینا اور گالی دینا اور ایسی فضاء پیدا کرنا سام ٹائمز ان کا مہرڈر بھی کر دینا آپ پچھلے جن سیار کوٹ میں جو با کیا ہوا تھا جس میں وہ اس کا کس فیکٹری کا یوہمڈی تھا جو کرسٹن تھا اس کو مار دیا گیا اور جلا دیا گیا یہ سماجی دہشت کر دیا ہے اسی طرح بہت بہت سارے واقعاتی سے ہیں کہ کادیانیوں کو قتل کر دیا گیا کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے ناظرین میری بات پر غور کیجئے گا اور میں ایک سوال میں کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں سماج سے بھی کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو رویہ ہم نے عیسائیوں کے ساتھ رواہ رکھا ہوا ہے یا ملیوں کے ساتھ ہم نے رواہ رکھا ہوا ہے اگر یہی رویہ عیسائی اب تمام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورٹی انویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہاں پہ لیکسریت عیسائیوں کی ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ وہاں پہ بیشمار لوگ ہیں وہاں پہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں ملازمتیں کر رہے ہیں تو اگر وہ عیسائی آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا ہم نے جو رویہ عیسائیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ ہمیں نکال دیں یا وہ وہاں پہ ہمیں مقتر کرنا شروع کر دیں یا وہ وہاں پہ رہتے ہوئے ہمارا بائیکار کر دیں ہمارے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں ہمیں نوکری دینا چھوڑ دیں جب پتا کچھ چلے اگر چھوٹ چھپا کہ ہم نوکری حاصل کر لیں تو ہمیں وہ نکال دیں تو ہمارا کیا بنے گا مگر ایسا اگرچہ وہ ایسا نہیں کر رہے مگر ہم یہاں پہ ایسا کر رہے ہیں یہ ہے سوشل ٹیررزم یہ ہے سماجی دہشت گردی یہ دہشت گردی اور اس کے حلاف بات کیوں نہیں کرتا کوئی سیاستان اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتا بلکہ بہت سارے لوگ اس کو سلوگن بنا کے اس کو نعرہ بنا کے تو اس کو چیز کو اس ٹیررزم کو کوئی سوشل ٹیررزم کو مزید پرموٹ کر رہے ہیں